بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر تائر محمود لون صاحب آپ جی پی ہیں لندن لوٹن میں اور پاکستان کے حوالے سے اور کرونا وائرس کے حوالے سے اور پاکستانیوں کے حوالے سے سال پہلے پیشنٹ گوئی کی دی کہ کرونا وائرس کی لہر آئے گی جس میں ہزاروں لوگ بیمار ہوں گے اور لوگ کو بہت سارے معاملے مسئلے مسائل ہوں گے لوگ کو احتیاط کرنی پڑے گی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس واقعی زیادہ پھیل چکا ہے اور نہ صرف وزیراعظم بلکہ قبیلہ اور دگر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں آج ان سے ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ یہ جو وائرس پاکستان میں آیا ہے اس کی انٹینسٹی کیا پاکستان اور یوکے میں جو کرونا وائرس یا یورپ میں جو آیا تھا جو امریکہ میں آیا تھا اسی طرح کی انٹینسٹی ہے یعنی اس کی شدت اتنی زیادہ ہے یا ذرا مائلڈ سیمٹم ہے اس کے اس کے علاوہ میرے پاس آپ کے لیے ایک بریکنگ نیوز بھی ہے وہ بریکنگ پاکستان نے پاکستان کو برطانیہ نے اپنی ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان سے آپ برطانیہ واپس آنا چاہتے ہیں یا آئیں گے تو نو اپریل جمعہ والے دن کے سے آپ کو ہوتل میں کرنا پڑے گا دس دن کے لیے اور اس کی کاسٹ آپ کو خود پے کرنی پڑے گی یعنی سترہ سو پچاس پاؤنڈ پہرے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ پاکستان سے واپس برطانیہ آ رہے ہیں تو دس دن کی جو ہے وہ آپ کو شیلڈنگ کرنی پڑتی تھی وہ گھر پر ہی آپ کر سکتے تھے لیکن آپ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ آپ کو ہوتل میں جو ہے وہ کورٹین کرنی پڑے گی دس دن کے لیے اور اگر آپ کا پوزیٹیو آ جاتا ہے کورانو وائرس تو اس کے بات مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا اس پر بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے اور اس کی سگنیپیکنٹ کتنے ہیں اس کے علاوہ حکومت برطانیہ یا حکومت پاکستان ان برٹیش سیٹیزن یا ان پاکستانیوں کو برطانیہ واپس بھیجنے کے لیے کیا اقدامات کرے گی جبکہ تین فلائٹیں صرف چل رہی ہیں ایک وردن ایر لائن ایک بی اے اور ایک ترکش ایر لائن میری معلومات یہ کہتی ہیں کہ پندرہ سو پلس ایکانمی بزنس ون ویک اپ ٹکٹ مل رہا ہے وہاں سے پاکستان سے برطانیہ آنے کے لیے اب ہماری حکومت کیا کر رہی ہے برطانیہ میں جو بریٹیش سیٹیزن ہیں وہ اپنے ایم پی سے مل کر اپنی حکومت سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ لوگ ہولی ڈے پر گے ہوئے تھے پاکستانی اور ان کو واپس برطانیہ آنا ہے ان کی جوبز کا مسئلہ ہے اس میں بہت سارے ان ایس ایس کے بھی ورکوں روں گے تک تقریباً پیشہ ور لوگ ہیں وہ چھٹیوں پر جاتے ہیں تو اگر وہ وہاں ٹرپ ہو گئے تو وہ واپس کیسے آئیں جبکہ آپ کو سیٹیں بھی نہیں مل رہی اور جہاز جو ہیں وہ اپنی فل کپیسٹی پہ جا رہے ہیں چونکہ جو ایمیریٹس ایر لائن ہے یا گلف ایر لائن ہے یا قطر ایر لائن ہے وہ پہلے سے ہی بند کر دی گئی ہیں تو اس کی کیا نیٹی گریٹی ہے اس سے پر بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب یہ جو بریکنگ نیوز آئی ہے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اس کی سمگنیفیکنٹ کیا ہے بہت شکریہ شیرا صاحب آپ کے ساتھ تقریباً ایک سال سے ہم کرونا وارث پر دیگر پروگرام کر چکے ہیں اور آپ کی بڑی ریسرچ ہے اس کے اوپر وہ تقریباً ہر دفعہ آپ کا پروگرام جوتا ہے کافی مفید ثابت ہوتا ہے لوگوں کو بہت انفرمیشن ملتی ہے آپ کا بہت شکریہ بات کرنے کا جو ریڈ لسٹ ایریا میں کنٹریز میں پاکستان کو شامل گیا ہے اسی سگنیفیکنس بے پناہ ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کسی ہالی ڈیز کے پرسے یا پلیجر کی ریزن سے پاکستان جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کافی عرصے سے پاکستان انڈر ابزرویشن تھا کیونکہ پاکستان میں جو کرونا وارس کبھی تھمہ نہیں ہے پچھلے سال سے تو اس وجہ سے اب پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ختم راک ہے اور کراس انفرکشن کا بہت خطر ہے کہ وہاں سے لوگ جو پاکستان سے باپس آتے ہیں وہ دوبارہ وارس لے کے آئیں گے اور اس ملک میں بھی دوبارہ سے ایک نئی ویو کا خطرہ ہو سکتا ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے جو تھرڈ ان فورت ویو کا یوکے میں اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو تقریباً ناممکن کرنے کے لیے کچھ ممالک پر پابندی لگا گئی ہے مثلا پاکستان ہے بنگا دیش ہے مختلف ممالک ہیں ایک لیسٹ ہے پاکستان میرا خیال ہے کہ نائن اپریل کو صبح چار بجے کے قریب پاکستان پر پابندی لگ جائے گی تو اس وجہ سے پاکستان کا جو بزنس ہے جو لوگوں کی جو ہماری جو ایئر لائیز ہیں ان کا بزنس ہے اور جو لوگ جن کو جنوری پاکستان کا ٹرائول کرنا پڑے گا ان کے لیے بھی دشواری ہوگی اور جو پاکستان کسی شادی کو جانا چاہتے ہیں یا بچوں کو شادی کریں ان کے لیے بہت دشواری ہوگی تو ایک بہت ہی تو یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جنرلی برطانیہ نے جو اقدام اٹھایا یہ درست اٹھایا ہے لیکن کسی بھی ملک کو اپنے عوام کی پروٹیکشن کے لیے کوئی بھی اگر قدم اٹھانا پڑے تو اس پہ کوئی اتراز نہیں کر سکتا جو یوکی گورنمنٹ ہے اس کے پاس ایویڈنس تھا کہ کون سے ممالک میں کرونا آٹ اپ کنٹرول ہو رہا تھا اور کہاں پہ زیادہ ہو رہا تھا تو اس وعی سے انہوں نے کیا ہے تو انہوں نے سوچ سمجھ کیا ہے بڑی پولیسیم کی جو ہے کافی عرصے سے یہ چلی آ رہی ہے تو میرا خیال ہے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ یوکی نے جو کیا ہے وہ وقتی طور پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے اور ان کے لیے بہت بہتر ہے پاکستان جانے سے پہلے پاکستان کے کرونا وائرس وہاں پہ جو نئی ویو آئی ہے یا جس میں لوگ مقتلا ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ بیمار ہیں افیشل فگر کیا ہوں گے وہ تو آپ جانتے ہیں انفیکٹ بہت سارے لوگ بیمار ہیں لیکن جو جو ڈیٹا ہے ہمیں مل رہا ہے وہ کوئی ایگزیکٹ نہیں مل رہا ہے لیکن برطانیہ کی اگر ہم کرونا وائرس ویکسین کے بارے میں یا ڈیس کے بارے میں جو ڈیتھ ہیں ہو رہی ہیں موات ہو رہی ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا اگر آپ سے جاننا چاہیں کہ اس کی کیا صورت آئی ہے الحمدللہ صورتحال بہت بہتر ہے بہت زیادہ انڈر کنٹرول ہے جو آج سے کچھ ویڈیکس پہلے مہینے پہلے آپ دیکھیں دو ہزار سے اوپر ڈیتھ ریٹ تھا ڈیلی یوکے میں تو اب وہ ہنڈرڈ و ہنڈرڈ سے نیچے آ رہا ہے تو یہ بہت ہی اچھی صورتحال ہے اس کا مطلب ہے کہ جو پولیسی تھی جس نے ہم نے ویکسینیشن سٹارٹ کی تھی چند مہینے پہلے اس کا اثر سرامنے آنا شروع ہو گیا انفیکشن ریٹ کئی مالک پہ کئی ایریاز میں بہت کم ہو گیا آپ آپ نے دیکھا ہے کہ دسٹکشن بھی سلولی سلولی لیفٹ کر رہے ہیں تو یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں کہ جو گورمیٹ کی پولیسی تھی وہ تھی جارے تھی اور جو کرونا وائرس کا دباؤ تھا وہ کم ہو رہا ہے اچھا ویکسین جو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ دو انجیکشن لگیں گے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بوسٹر بھی لگے گا سپٹمبر میں یہ کیا ہے جی ایسی بات ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا ہے ایکشری کہ جس طرح آپ ہر سال فلو کا یہاں پہ انجیکشن لگواتے ہیں بوسٹر لگواتے ہیں اسی طرح یہ بھی کیونکہ وائرل ہے تو اس کا بھی بوسٹر ہے تو انشاءاللہ میرا خیال ہے وینٹر میں اس کا بوسٹر بھی آ جائے گا اس سے پروٹیکشن اور زیادہ بہتر ہو جائے گی کیونکہ جو لوگ دو انجیکشن لگواتے ہیں تو ان کیمیونٹی کچھ عرصے کے بعد رن ڈاؤن ہنوشی ہو جاتی ہے تو آپ بوسٹر لگوالیں تو آپ کا لیبل امپروو ہو جاتا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے بیماری کو کنٹرول کرنے کا لوگوں کو کم سے کم بیمار کرنے کا جو کافی عرصے سے چلا رہا ہے تو یہ وائرس ہے تو اس وجہ سے اس کے بھی بوسٹر کی ضرور پڑے گی درسہ پاکستان میں پرونو وائرس کے پھلاو کو اب آپ کے اس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان میں صورت کا کافی کافی عصے سے خراب چلی آ رہی ہے لوگ جو جہاں پہ لوگ مجلس میں جاتے ہیں شاہدیاں کرتے ہیں جلسے کرتے ہیں یہ سارے کے سارے ٹک باکسز ہیں کسی بھی جگہ پہ ایک بیماری کے پھلاو کے لیے وہاں پہ بہت زیادہ لوگ بہت زیادہ لوگ وائلیٹ کرتے ہیں لوگز کو اور کچھ لوگوں کو آپ کسی مارکٹ میں چلے جائیں کسی بھی گیدرنگ میں چلے جائیں مذہبی ہو چاہے سوشل ہو تو وہاں پہ بہت ہی کم لوگوں آپ کو دیکھیں گے لوگ کروں گے تو میں رہا نہیں رہا جب تک یہ گورنمنٹ کوئی سخت قسم کا قدم اٹھائے کہ کرونا وائرس کا جو دباؤ ہے پاکستان میں کم ہوگا یہ ایکسپیکٹڈ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2020 میں میں نے پڑھایا تھا کہ پاکستان میں سیکنڈوے بھی آئے گی تھرڈوے بھی آئے گی بہت سے لوگ متاثر ہوں گے بزنسز تباہ ہو جائیں گے لوگوں کی اکانومی ملک کی اکانومی ڈاماڈول ہو جائے گی سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن وہاں پہ جو ایک خاص قسمی سٹریٹیجی کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ جو اگلے چند میں انہوں میں نظر آئے گی آپ کو کہ پاکستان میں جو کرونا وائرس ہے باقی جو اس کے نیبرز ہیں انڈیا ہو گیا، اندرستان ہو گیا، بناندیش ہو گیا ان کے مقابلے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں آپ کے ملک میں پاکستان میں یہاں پہ ہمارے ملک میں جو کرونا وائر میں کمی نظر آئی ہے اس کی ایک مین وجہ ایک تو گورنمنٹ کی پالیسی تھی دوسری بار یہ ہے کہ ویکسینیشن اپ رہی تھا ابھی تک ہم ملینز، تقریباً 30 ملینز سے زیادہ دلیوے کر چکے ہیں ٹھیک ہے؟ اور ابھی تک تقریباً 55-56 پرسند فرس انجیکشن لگا ہے اور 5-7 پرسند ہے جو سیکن انجیکشن لگا ہے لیکن یہ کنٹینیو کر رہے ہیں یہ ایک ریگلر بیسیز بھی جا رہے ہیں ہزاروں کے ساتھ سے لوگوں کو ڈیلی انجیکشن لگ رہے ہیں مختلف چھوٹے چھوٹے ہم نے نیٹ ورک میں ہے وہاں پہ ہم ڈیلیوی کریں اسی طرح کی سٹیٹیجی چاہیے جب تک آپ لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے اس بیماری کے خلاف سب کے سب لوگوں کو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ یہ بیماری رکھ سکے اور اگر ڈیلیوری، ڈیلیورنس آف ویکسنیشن کا پیس فاسٹ نہیں کیا گیا اور لوگوں تک، میکسیمم لوگوں تک نہیں پچھا گیا تو جب تک آپ دیکھیں آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں آپ کے مارکٹ میں سب کے سب کو ویکسنیشن نہیں لگ جائتی اگر پانچ پرسن لوگوں کو، دس پرسن لوگوں کو، بیس پرسن لوگوں لگتی ہے تو وہ بھی اتنی رسک میں ہوتے ہیں جتنے بھی وہ لوگ ہیں جن کو نہیں لگتی اس وجہ سے سب کے سب کو پروٹیکٹنا بہت ضروری ہے پاکستان میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو گامت لوگ ڈاؤن کر رہی ہے پکڑ دکڑ کر رہی ہے اس سے کیا کرونا رک جائے گا؟ مجھے نہیں پتا ان کی کیا سٹریٹیجی ہے تو میں تو کوئی اس پر کومنٹ نہیں کروں گا لیکن ہر ملک اپنے حالات کے مطابق قدم اٹھا رہا ہے تو پاکستان بھی اپنے حالات مطابق قدم اٹھائے گا تو باہر سے بیٹھ کے کرٹسائز کرنا یا یہ وہ ٹھیک ہے دیٹس اپ میں یہ کہہ رہا ہوں باہر لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کیوں لاک ڈاؤن کر رہی ہے لاک ڈاؤن سے کیا کرونا رکے گا؟ لوگ احتیاط تو کرتے نہیں بالکل زبردست آپ نے بات کی ہے اس کا ایویڈنس ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں پر لاک ڈاؤن لگا ہے آپ کے مثال آپ کے گھر کی ہے یوکے میں جب جب ہم نے لاک ڈاؤن لگا ہے لوگوں نے اس کو اپنا ہے اور اس کی رسٹکشنز کو کیل کی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ انفیکشنیٹ کم ہو گیا جو ہی لاک ڈاؤن اٹھا ہے تو انفیکشنیٹ زیادہ ہو گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ پروٹیکٹیڈ نہیں تھے لوگوں کو ویکسنیشن نہیں تھی جب لوگوں کو ویکسنیشن مل گئی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا ہے کہ انفیکشنیٹ کم ہو گیا پروٹیکشن زیادہ ہو گیا تو لیفٹ کرنا شروع کر دیا گئی ہے تو اس وجہ سے جب تک پاکستان میں آپ ویکسنیشن کمپلیٹ نہیں کر سکتے لاک ڈاؤن تو لگتا رہے گا اس سے بہتر طریقہ کوئی ہے نہیں ہے اس سے آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ بھی کر سکتے ٹھیک ہے لیکن وہ اکستان کے بہت زیادہ اور مسائل بھی ہیں جس طرح لاک ڈاؤن فیل ہو جاتا ہے اور اتنا کامیاب نہیں ہوتا لیکن لاک ڈاؤن اور ویکسنیشن دو دو ایسی چیزیں ہیں ابھی تک جو اس کے پھیلاؤں کے لیے بہت اپیکٹیو ہیں تو ایس او پی جو ہوتی ہیں ماسک پہنا اس سے کیا فرق پڑے گا سپریڈ تو ہوگا لوگ تو بہت زیادہ گھروں میں ہیں اور ایک دوسرے کے ملوں میں اور چاجیوں میں ہیں اور جاتے ہیں مکس گیادرنگ ہوتی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی ماسک پہنے یا نہ پہنے دیکھیں جو ایس او پیز یا سوشل دسٹنسنگ ہے اگر اس کو آپ کہیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو جتنے لوگ کر رہے ہیں اتنے لوگوں کو کرنا چاہیے لیکن اس میں ایک چیز کا بڑا خیال کھنا لوگ اگر مسجدوں میں جاتے ہیں جلسوں میں جاتے ہیں شادیوں میں جاتے ہیں آدھو نے ماسک پہنا ہوا ہے آدھو نے ماسک نہیں پہنا ہوا تو سب کے سب کو پروٹوکول فالول کرنا چاہیے کیونکہ اس میں سب کی بھی اتری ہے